موسیقی السلام علیکم اللہ علیہ وسلم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں اس وقت موجود ہوں شگران میں اور پیچھے جو آپ میرے پہاڑ دیکھ رہے ہیں جس پہ برف پڑھی بھی ہے وہ ہے سری پائے اور کل ہمارے ساتھ جو سین ہوا ٹائٹل میں آپ نے پڑھی لیا ہوا اور جو کل جو سین ہوا ہے نا وہ سمجھ لیں موت کو چھوکے سے واپس آیا ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ اصل میں شگران سے سری پائے جانے کا پلان تھا اور وہاں پر کچھ پکوڑے پکوڑے بنانے کا اب ہمیں یہ ایڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر جو ہے نا بارش ہو جائے گی صحیح ہے ہم لوگوں نے یہاں سے تقریباً کوئی تین مجھے قریب جیپ کروائی اور اس کے بعد اس جیپ میں بیٹھے اور ہم جانا شروع ہوئے اب راستے میں ہلکی ہلکی بارش تھی ویسے تو وہ راستہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جیپ کے لئے میں فیری میڈوز بھی گیا ہوں بہت ساری جگہ گیا ہوں تو مجھے اتنا دارا ڈر لگتا نہیں ہے لیکن جب وہاں بارش ہو رہی تھی اور وہ کیچڑ بن رہی تھی اور اس سے جو پھر ہماری جیپ ایسے ایسے ہل رہی تھی وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈر ہلکا سا فیل ہوا لیکن خیر ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم جب کشمیر گئتے ہیں رنکیل گئتے ہیں ہم تو اس وقت سٹی میں گئتے ہیں دو دار سولہ تو وہ بھی ایسی موو ہو رہی تھی لیکن ہم نے کہا خیر ہوتی ہے اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو جو بادل ہیں وہ نیچے آتے جا رہے ہیں اس میں یہ سینی ہے کہ پہلے سری آتا ہے پھر پائے آتا ہے ہم نے کہا ہم سری تک ہی پہنچ جائیں کیونکہ پائے میں بہت زیادہ برف ہے اب جیسے جیسے ہم لوگ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو بادل نیچے آ رہے ہیں اور ویزبلیٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے مطلب پہلے دور کا دکھ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ زیرو ویزبلیٹی پہ چلی گاڑی اب ہم سارے لانڈے ہم نے کہا چل یار خیر ہوتی ہے لیکن اگر میں یقین کرے اگر میں اکیلا ہوتا ہے میں تو بولتا بھائی واپس ٹھے لے لیکن لانڈے ہوتے تھے چلو دادہ خیر ہوتی ہے ہم لوگ سارے چلے آ رہتے اب میں بٹھا ہوتا ہے پیچھے میں اور آسد دو تین لوگا ہم لوگ سارے نیچے دیکھ رہے تھے تو سمجھنے جو کھائی دینا کھائی کے پاس ٹائر چل رہا تھا اور اتنا خطرناک سین تھا آگے برف بھی آگئی اب برف پہ ٹائر پہ سل رہا ہے اس وقت اس نے چین وین تو لگائی نہیں تھی کیونکہ برف اتنی زیادہ نہیں تھی اب سین یہ ہوا کہ آگے جا کے ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پر جیپ اپ پر چڑھی نہیں سکتی مطلب موڑی نہیں سکتی میں جو لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ تو اس پوائنٹ پر آکے جیپ چڑھی نہیں سکتی اب اس نے وہیں پہ بریک مان دی اب جو بریک مان آنا تو ہلکی ہلکی جیپ پیچھے لگی اور سمجھ لیں ایک یا دو فٹ کا فاصلہ تھا اور وہ جو بلکل ایج وہ بھی ایسا تھا کہ کیچڑ تھی میں نے کہا روکو روکو بھائی یہ بولا نہیں ریورس کر لوں گا میں ریورس کر لوں گا اگر ان کو بولو کہ یہ ریورس کر لوں گا کر لے گا ہم کیوں نہیں کر لے گا یہ تو ان کو ایسے نہیں کرنا ان کو بولو کہ ہم اتر جاتے ہیں تو ہم سارے لڑکے جو ہیں وہ اتر گئے اچھا اس نے ریورس کر رہی کوشش کی لیکن گاڑی جو ہے وہ اس سے ریورس نہیں ہو سکی اس نے کہا کہ اب میں ریورس کے اندر ہی آگے تک پیچھے تک لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ جہاں چھوڑی جگہ ملے گی وہاں سے جنا میں اس کو صحیح سے گاڑی کو گھوماؤں ہوں ہم نے کہا بھائی ہم ریورس میں تو نہیں بیٹھ رہے ہیں زیرو ویزیبلیٹی ہے یہاں پر کچھ نہیں دیکھو مطلب تھوڑے دیر کے بعد کچھ دیکھی نہیں دیکھا کیمرہ ہمارا بھی جسٹس نہیں کر رہا ہوں یہ کہ ہماری گاڑی گھوم نہیں سکتی تو یہ ریورس میں جا رہے تو ہم نے کہا بھائی ہم ریورس میں تو نہیں بیٹھیں گے چلیں سر چلیں جب گاڑی گھوم جائے گی تو ہی ہم بیٹھیں گے ورنہ نہیں بیٹھیں گے جلیٹ آئے نہیں جا سکے بہت بارش ہو رہی ہے آ جاؤ کیچڑ مطلب فریزنگ ٹیمپریچر تھا ہاتھ بلکل سن ہو چکے ہیں کیچڑ ایسی تھی آپ یقین کریں دوسرا پیر رکھو اور آپ صلح پہ جاؤ کس طرح سے ہم لوگ ایسے ایسے بیٹھ بیٹھ کے آ رہے تھے مطلب یہ والا موسم یہ والی فیلنگ میں نے کبھی بادل گرج رہے تھے اور جو ریور باہ رہا تھا اس کا ساؤنڈ یا ڈر لگ رہا تھا سیریس اور بارش کی ایک آواز ہاتھ میرے پورے جمع آواز چکر ہے آواز صرف آواز کبھی بھی نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا بارش کی نورملی ہم نے زمین پہ گرنے کی آواز سچیں ایک جو ہوا والی آواز ہوتی ہے جو میں نے اکثر یوٹیوب پہ ساؤنڈ افیک لکھتے ہوئی سرچ کی تھی وہ میں نے ریل میں سنی اور ویزیبلیٹی بلکل ختم خیر ہم آگے گئے تھوڑے دور اچھا جیپ کی آواز آ رہی ہے ریورس ہونے کے لیکن جیپ ہمیں دیکھنی نہیں رہی خیر پھر اس کے بعد ہمیں جیپ دیکھی ہم جیپ میں بیٹھے ہیں سارے گیلے ہو چکے ہیں پیر گندے ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایڈوینچر اور ایک چیز ہوتی ہے بیوکوفی ان دونوں کے بیچ میں ایک بڑی چھوٹی سی تین لائن ہے اس کو ہمیں کروس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سارے چیزیں ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ اچھا فیصلہ تھا جہاں سے ہم نے کہا کہ نہیں اب آگے نہیں کرو کیونکہ فائدہ نہیں تھا کچھ پوش کرنے کا وہاں نہ آگے اوپر ہوتیل سے نہ لوگ تھے کچھ نہیں اور کوئی ویو بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں دس قدم کے فاصلے کے بعد کوئی دیکھی نہیں رہا لوگ ہو سکتا ہے فیل کریں اس چیز کو لیکن جو میں نے فیل کیا رہا ہے وہ میں آپ کو شاید اس سٹوری میں بیان نہیں کر سکتا خیر بھئی سی یوں دے نیکس ویڈیو اب پرسوں انشاءاللہ میں کلاچی پہنچ جاؤں گا اور پرسوں سے لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو پھر گھر میں بیٹھیں گے ابھی زیادہ کام کو سلسلے میں آئے تھے تو ہم نے کہا کہا تھوڑا کام شاہم نکٹا لیں سی نیکس ویڈیو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ چلو شہباب کٹو